بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے آج جو ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں یہ عمل واقعی میں بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں کیونکہ بچے پڑھائی جو ہوتی ہے دنیا ہی اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں فون میں دلچسپی لیتے ہیں بینہ کہہ ہی سارے کام کو انجام دیتے ہیں لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لو قرآن سپارے پڑھ لو تو اس میں زیادہ جسپی نہیں دکھاتے اور ماں باپ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ بچہ پڑھا ہونے کے باوجود بھی نہ قرآن میں دل لگاتے ہیں نہ سپاروں میں دل لگاتے ہیں یا ہمارے دینی جو تعلیم ہیں جو ایک درس نظامی ہیں اسے دل سے نہیں پڑھتے تو بڑا ناومیدی ہوتی ہے ماں باپ کو کیونکہ دیکھئے قرآن پاک پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی سے زندگی کا میار بنتا ہے یہی ہماری زندگی کا ایک اہم ستون ہے جس سے ہماری زندگی ایک خوشنوار خوشگوار بنتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک بلکل پڑھنے کی پوری پوری طرح سے توجہ دلوائیں تو اس کے لئے کئی مرتبہ ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن بچے پڑھائی میں تو دل لگاتے ہیں لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتے بھاگتے ہیں دس بہانیں کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں پڑھیں گے باپ میں پڑھیں گے اور پھر نہیں پڑھتے تو بلکل مایوس مت ہوئی ہے اتنا بہترین عمل ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کے بچے بلکل آپ کو کہنے سے پہلے ہی سپارے میں دل لگائیں گے قرآن پاک لے کے بیٹھیں گے اور پڑھیں گے اور آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی دیکھ کر کیونکہ ہم سب ایک مسلمان ہیں تو مسلمان کے پوری ذرا سے ایک زندگی کا ایک سکون ہے قرآن پاک کے اندر ہم لوگ کو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے بچے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو چلیے میں بتاتی ہوں کیا آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل جو ہجا وظائف چینل ہے پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک کریے شیئر کریے سب کو بتائیے کیونکہ آج کل کے بچے ویسے ہی قرآن پاک پڑھنے میں دیچسپی نہیں جلدی سے دکھاتے ہیں تو کم سے کم ہر ماں باپ جو چاہتا ہو کہ ان کے بچے پڑھیں تو انہیں یہ خوشی ہنسی لوگ ٹھیک ہے تو چلیے سبسکرائب جلدی سے کر دیجئے چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے یہ جو عمل ہے یہ آپ کو پانچ وقت کی نماز میں پڑھنا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو پانچ وقت کی نماز تو ضرور پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے پانچ وقت کی اور ہر نماز میں اولہ خیل 11 مرتبہ درو شریف پڑھئے درو شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 101 یعنی 101 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یہ پڑھئے پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرئے انشاءاللہ عز و جل دل لگا کر بچہ پڑھنے لائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی خوشی آپ کو محسوس ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کی سنی اور آپ کا بچہ پرانے پاک میں دل لگا کر پڑھ رہا ہے تو یہ آپ عمل کریے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یا رکھیں چینلوں کا سبسکرائب کرنا پلکل مت پھولی آپ کا اپنا چینل اللہ حافظ